بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد ناظرین کرام الیکشن کمیشن نے ورانسی میں اے آئی ایم آئی ایم کے سربرا اسد الدین اویسی اور اپنا دل کمیرہ وادی کے زلہ صدر دلی پٹیل کے خلاف نوٹس جاری کیا ہے یہ نوٹس پچیس اپریل کو ورانسی میں مناقضہ مہاریلی میں اویسی کی تقدیر کے بعد جاری کیا گیا ہے اس تناظر میں حال ہی میں بھارتی اجنتا پارٹی لاسیل کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک ڈیجیٹل شکایت کی گئی تھی جس میں اویسی پر اشتعال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا تھا غور طلب ہو کہ پچیس اپریل کو ورانسی کے ناٹی املی میں ایک جلسہ عام کا احتمام کیا گیا اس میں اویسی اور اپنا دل کمیرہ وادی کے رہنماؤں نے اسٹیر شیئر کرتے ہوئے وزیر آزم موڈی اخلیش یاداؤ بہجن سماج پارٹی اور دیگر پارٹیوں پر شدید حملہ کیا اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے بھارتی اجنتا پارٹی لاسیل کے اہدے دار شوشانک شیخر ترپارٹی نے کہا تھا کہ جلسہ عام میں اویسی نے کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی کی زمانت صرف مسلمانوں سے نفرت ہے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں زہر دے کر مارا جا رہا ہے موڈی مسلمانوں کو درانداز کہتے ہیں شوشانک شیخر نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ایسی باتیں کبھی نہیں کی یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور بدلنے کا ایک شیطانی چکر ہے اویسی نے پی ایم کی تقریر کو غلط انداز میں پیش کیا یہ مانڈل زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے اس کے بعد انہوں نے ایلیکشن کمیشن سے اس کی شکایت کی سٹی نارت اسمبلی حلقے کے ڈپٹی کلیکٹر نیرج پرشاد نے کہا کہ اویسی کی تقریر کا ویڈیو دیکھنے کے بعد دونوں لیڈروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے